ہماری ٹاپ نے اب بار بنی اور یہ فولی ریسپونسیو تھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا اور اگر ہم لنکس پہ کلک کریں تو یہ باقاعدہ سارے وہ کام بھی کر رہی ہے جو کہ اس کو کرنے چاہیے تھے ہم ڈیزائن اوپن کر لیتے ہیں ساتھ میں تاکہ ہم اس کو بار بار ریفر کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ایڈر وی ارگوئنگ کلوزر تو دیٹر نوٹ تو اب پاپس اگر ہم ٹاپ پہ جائیں تو we are going to have this thing in mind اس کے لیے ہمیں پہلے لوگو چاہیے لوگو ہمارے پاس بنا ہے نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے ویسے اگر میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام بتا دو تو کر لیں گے آپ کے باتے لیپ ٹاپس ہیں ساروں کے پاس اس ٹیم نہیں مطلب ویسے ہیں نا تو کون سے اچھے ہیں تھوڑے سے بہتر ہیں تو آپ نے آج جا کے کام کرنا ہے کہ اپنے سسٹمز میں ایک ٹول انسٹال کرنا ہے جس کو میں تھوڑا سا بہت آپ کو سکھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی بہت ایڈیٹنگ بھی سیکھ لیں گے تاکہ کوئی پکچر بنانی ہو کوئی لوگو سیدھا کرنا کوئی ایس وی جی پکچر سیدھے کرنی ہو تو ہم خود بنا لیں تو آپ نے ایک ٹول انسٹال کروا لینا ہے یا کر لینا ہے ایلسٹریٹر جن کے پاس آلیڈی ہے جن کے پاس نہیں ہے اگر ان کو نہیں پتا کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو کل سسٹم لیں میں بچہ آدش ہے اس سے ریکویسٹ کروں گا وہ آپ کو انسٹال کر دے گا تو آپ کے سسٹم میں ایلسٹریٹر ایڈاوی ایلسٹریٹر انسٹال ہونا جائے ٹھیک ہے پھر میں بتاؤں گا کہ کیوں انسٹال کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نہیں اور بھی بہت سارے کام کریں گے چھوٹے چھوٹے ہم نا پہلا کام آج کا ایڈاوی ایلسٹریٹر مست بی دیر ان یور سسٹمز اچھا ہم نے بیسکلی آج بنانا ہے جی یہ نیو بار اور نیو بار کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہم کیونکہ بوٹسٹرپ یوز کر رہے ہیں تو ہم بوٹسٹرپ کو لیوریج کریں گے بوٹسٹرپ کو میکسیمم یوز کریں گے میں ڈاکس میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے آئیل بی گوئنگ ٹو ڈا نیو بار این آئیل بی گوئنگ ٹو کوپی دیس نیو بار that is available in the bootstrap اور میں جو جو کوئی چیز بناتا جاتا ہوں ساتھ میں اس کو کلیپس کر دوں گا تاکہ ہمارا ٹاپ نیو بار ریپر کلوز ہو گیا اب اس کے اندر میں لکھوں گا ہمیشہ جب بھی کوئی بوٹسٹرپ کا کمپننٹ ایڈ کرے نا تو اس کو اپنے ایک پیرنٹ میں ریپ کر لیں یہ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں بہتر ہوگا میں اپنا ایک ریپر بناتا ہوں کیا main nav bar اور کوشش کریں کہ آپ کی classes کے name اتنے descriptive رکھیں تاکہ وہ class کا name bootstrap کی class کے name کے ساتھ conflict نہ کریں جو کل ہمارے ساتھ ہوا تھا lecture کے start تو اس کے اندر میں نے وہ bootstrap کی copy key wii پوری کی پوری nav bar as it is اٹھا کے paste کر دی and now if I go back یہ آگے اب سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ nav bar container میں آنی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ container کے اندر ہے container کا مطلب یہ ہے کہ center میں ہو left & right میں spaces ہو تو میری تو container میں نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پہ جائیں گے تو bootstrap کے component میں یہ nav start ہو رہی ہے bootstrap کی اور اس کے اندر دیکھیں یہ لکھا ہے container ہے اور اس نے دیا ہے container fluid bootstrap میں یہ دو سے زیادہ container ہوتے ہیں لیکن اب یہ آ گیا تو اس کا ذکر سن لیں fluid container ہوتا ہے full wide screen wide یعنی جتنی screen ہوگی وہ پورے پہ پھیل جائے گا اور صرف container ہوتا ہے اسی طرح center میں جیسے اوپر تھا works like a magic خود بخود اس میں آ گیا اب ہمیں اگر آپ اپنے design میں دیکھیں تو right side پہ صرف button چاہیے اور ایک search کا icon چاہیے اور left side پہ logo چاہیے اور درمیان میں یہ ایک تیسری چیز چاہیے ایک دو تین چھار پونٹ چھے UL تو ہم جلے اس کو دیکھتے ہیں پہلے تو یہ form ہٹانا ہے یہاں سے right side سے یہ ہٹانا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا یہاں پہ جا کے یہ form ہے اس کو آپ یہاں سے کیا کر دیں گے ہٹا دیں گے اس کے بعد آپ کو اگر دیکھیں تو یہاں کئی بھی drop down نظر نہیں آ رہا یعنی اس کے آگے کوئی tick وغیرہ نظر نہیں آ رہا جیسے یہ ہے نا یہ آگے tick یہ indicate کرتا ہے کہ یہ drop down menu ہے ہمیں drop down menu نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے کریں گے یہ drop down ہے جس کی class لکھی ہوئی ہے اس کو کر دیں گے ہم delete یہ جو disable button ہے اس کو بھی نہیں چاہیے ہمیں اور ہمیں یہ چاہیے اور کتنے چاہیے ہیں چھے چاہیے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ULS ہوگی چھے in fact allies ہوگی اور right side پہ ہمیں چاہیے ایک button اور ایک search button ایک search کا icon تو right side پہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری کی پوری UL ہے اور اگر آپ اس میں آئے تو یہ لکھا ہو ہے ME auto یہ کل بھی ہم نے پڑا تھا نا MS auto کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا وہ obviously اپنی side change کر لے گا اور اگر MX auto کر دیں گے تو یہ center میں آ جائے گا X کا مطلب X success یہ تو آپ کو پتا ہے نا اب میں اسے فیلال رہنے دیتا ہوں ME اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اسی طرح کی ایک UL right side پہ بھی چاہیے تو میں اس پوری UL کو copy کروں گا اور اسے نیچے paste کر دوں گا اور اس میں مجھے دو items چاہیے صرف دو چاہیے میں extra چیزیں remove کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ مجھے ادھر نہیں چاہیے بلکہ right پہ چاہیے تو کیا کروں گا اس کی جا کے MS auto کر دوں اب میں صرف کیا پورا کر رہا ہوں number of items پورے کر رہا ہوں یہ جو ہے یہ center میں ہے left side پہ صرف logo ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس والی UL جو ME ہے اسے MX کر دوں تو یہ کیا ہو جائے گا automatically center میں works like a magic اب میں نے جو باقی کام ہے وہ کرنا ہے اور وہ بسیکلی پہلے تو میں جلدی سے یہ کر لیتا ہوں home about services blog pages home about out services blog pages or contact right side پہ مجھے کیا چاہیے لوگوں چاہیے لوگوں چاہیے لوگوں کون سا چاہیے home کو ہٹا کے ذرا جگہ بنا لیتا ہوں اور یہ ٹھیک دوسرے نمبر پہ یہاں مجھے چاہیے نیو لنک لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ وہ سرچ کا آئیکن آیا نہیں ہے نہیں آیا تو کیا کریں بھائی انسپیکٹ کر لیں گیا کدھر انسپیکٹ کی جگہ نہیں بچ رہے یہ نیچے لے آئیں اور اس کو دیکھیں یہ ہے نیو لنک اور اس کے اندر یہ ہے سرچ کا آئیکن یہ دیکھ رہے ہیں اس نے جگہ اکپائی کی بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اسکرین سے آؤٹ ہو گیا ہمیں نظر نہیں آ رہا سائز میں بہت بڑا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہیں پہ سائز چینج کر گئے دیکھ لیں بھائی آپ کو پکچر کلیر ہو جائے گی یہاں پہ آئیں اس کے اوپر یہ ہے اس کے اندر آئیں اس کے اندر آئیں اس کے اندر آئیں اس کے اندر آئیں اور اس کے اندر یہ آئیں تو میں اس کو دے دیتا ہوں جی مثال کے طور پہ width 100 pixels make sense تو اس ایس وی جی کو سولہ پکسل width چاہیے اور یہ ہے کس کے اندر main nav bar rapper so main nav bar rapper اس کے اندر nav کا ٹیگ اس کے اندر all the way نیچے آ جائیں nav bar nav اور اس کے اندر اور اس کے اندر nav link اور اس کے اندر ایس وی جی اور اس کی width سولہ پکسلز کلر اب ہمیں یہاں پہ button چاہیے اور آپ کو بتا ہے button کے لیے اس anchor class کو nav link کے بجائے دے دیں nav link بشک رہے اس کو ساتھ ہی دے دیں btn اور ساتھ ہی دے دیں btn primary mary اس کا مطلب یہ دونوں classes نہیں لے رہا nav link کے ساتھ دوسری classes اس کی بند نہیں رہی ٹھیک اب ہمیں button میں کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے دو چیزیں چاہیے سری ہاں شیڈو دے رہے شیڈو دے رہے نہیں نہیں وہ آپ کو اس سکرین پہ دے رہے وہ lc ڈی کا مسئلہ ہے ڈسپلی کا مسئلہ ہے وہ تو باقی چیزیں بھی دے رہی ہیں شیڈو بٹ میرے پیس نہیں آ رہا ہے وہ اس سکرین کا ایشو ہے اب یہ جو link ہے یہ link تو نہیں ہونے چاہیے یہ کیا ہونے چاہیے یہ جی get a quote اور ساتھ میں یہ اس کے button so get get a quote اور ساتھ میں یہ وہ icon بھی ہونا چاہیے یہ والا جسے ہم نے کیا کہا تھا شاید announcement so اسے میں نے copy کیا واپس ادھر گیا اور anchor میں اس سے پہلے یعنی anchor میں دو چیزیں ہیں یہ چیز اس کو واپس جائیں اور ظاہر ہے اب یہ بھی width ہے تو nev link nev link nev link nev link اب یہ جو announcement اور get a quote ان کے دونوں کے درمین تھوڑا سا فاصلہ ہونا چاہیے تو آپ ہمارے پاس utilities class ہیں یہ ہے ہماری announce get a quote تو میں اس get a quote کو span میں ڈالتا ہوں کیوں ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے class دینی ہے کونسی class دینی ہے میں کہتا ہوں ms margin start to سمجھ آگی بات اب یہ جو button ہے نا یہ button ہمیں اس طرح نہیں چاہیے یہ ہم button customize کرنا ہے ایک تو اس کے border radius کم ہے تھوڑا سا دوسرا اس کا color جو ہے وہ ہماری color scheme کے مطابق ہے heavenly اچھے جب بھی آپ chains بنائ then تو آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح کا button کہیں اور بھی use ہوں فیوچر میں دیکھلیں یہ exactly اس طرح کا closure یہ بھی use ہو رہا ہے exactly اسی طرح کا personas یہ vehement ای ج 언제 دور ہے اسی طرح کا 不是 یہاں بھی use اسی طرح کا choix ہے اسی طرح کا button یہاں بھی use ہو رہا ہے اسی طرح کا sommارٹ thinking ہوتی ہے کہ یار ہمیں پتہ کہ یہی بٹن میں اسی طرح کا بار بار چاہیے تو ہم اس کی سٹائلنگ ایک ہی دفعہ کر لیتے ہیں یعنی اس کو ایک ہی دفعہ کسٹمائز کر لیتے ہیں اور اسی کو بار بار کیا کر لیں گے ری یوز کر لیں گے اب درہ غور سے سنیے گا تو میں یہاں جاتا ہوں اور اپنا یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ یار یہ جو بٹن ہے نا یہ یہ بی ٹی این کی کلاس تو ٹھیک ہے لیکن یہ آگے بی ٹی این پرائمری جو ہے نا یہ نہیں دینی مجھے اس کی جگہ مجھے اپنی کلاس بنانی ہے اور اپنی کلاس کیا بناؤں گا اچھا اس کو نا تھیم کہتے ہیں آپ کی پرسنل کسٹم تھیم تھیم کا مطلب آپ کو اپنے اس طرح کے اور بہت سارے ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں مثال کہ ایک کارڈ ہے ہو سکتا ہے وہ پوری پیج بھی ملٹیپل ٹائم یوز ہو تو اس کو بھی آپ کیا کر لیں ایک ہی دفعہ ڈیزائن کر لیں تو میں یہاں ٹاپ پہ جاتا ہوں اور میں یہاں پہ جا کے ایک ویسے کمنٹ ڈالتا ہوں تھیم کے نام سے اور یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں جی کہ ڈاٹ بی ٹی این تھیم پرائمری دیکھیں میں وہ نام دینے میں بوٹس ایپ کی نقل کر رہا ہوں بوٹس ایپ کے کیا نام تھا بی ٹی این پرائمری میں نے کیا بولا بی ٹی این تھیم پرائمری تو اب مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ تھیم پرائمری کا لفظ ہوگا تو یہ ییلو ہی ہوگا بٹن ٹھیک ہے اور بسے اور کسی کلر کا بٹن ہے ہی نہیں تو بھلے گوڈ اس میں کون کون سے سٹائل کروں گا سب سے پہلے تو بی جی سی بیک گرون کلر کون سا دوں گا ییلو نہیں وار پرائمری ییلو پر ویریبل نہیں رکھا ہے اور اب میں ذرا اس کو اپلائے کر کے دیکھتا ہوں یہاں سے اسے کاپی کرتا ہوں اور یہ بی ٹی این ایک تو بوٹ سٹیپ کے کلاس دی دوسری کلاس اپنی دے دی کیونکہ مجھے کلر کیا چاہیے تھا کسٹم چاہیے تھا واپس جائیں بھوم اب اگر آپ کو چاہیے کہ بارڈر ریڈیس کم کرنا ہے اس کا تو آپ سمپلی اس پہ جائیں اور اسے کہیں جی کہ بارڈر ریڈیس ایٹ پکسلز مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو ہمارا کم ہو جائے گا اور اگر میں اس کو کہوں گا جی پور پکسلز ابھی بھی زیادہ لگ رہا تھا مجھے اس لیے میں کم کر رہا ہے that looks closer ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ جو آئیکن ہے نا اس کے کلر کو دیکھتے ہیں کیا ہے بلیک ہی ہیں دونوں that's fine for now یہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اب اس پہ جانا ہے لوگوں پہ اس کے بعد آخری کام کیا رہا گیا ہمارا basically کہ ہم نے responsiveness check کرنی ہے کیا چیک کرنے آپ دیکھ لیں جی کیونکہ یہ bootstrap کا نپ بنا بنائے اٹھایا تھا تو یہ پوری screens پہ ہر screen پہ کیا ہے responsive ہے کوئی مسئلہ نہیں اسے تو اس کا background color کیا ہے basically تھوڑا سا grey ہے never پہ بھی کہیں background color لگا ہوگا اگر نہیں لگا با تو اس کو تھوڑا سا slight سا change کر کے دیکھیں اور پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے grey color کی کوئی variation save کیوئی ہے یہ نہیں کیوئی yes نہیں کیوئی grey نہیں کیوئی تو بس ہمارا ٹھیک ہی لگ رہا ہے ایسی normal default بعد میں دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو change کر لیں جاتا clear ہو گئے جی سب کو اب ہمیں چلنا ہے آگے اور آگے چلنا ہے اچھا یہ logo بنانا ہے ہمیں تو یہ logo میں نے آپ کو کہایا کہ کل آپ اگر illustrator انسٹال کر کے آئیں گے تو پھر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں گا کہ how can we do that پھر ہم اس logo کو custom خود سے بنا کے پورا تو خود سے نہیں بنائیں گے لیکن کچھ تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ظاہر ہے میں بھی graphic designer نہیں ہوں اب ہمیں کرنا ہے یہ والا کام تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کس کے through bootstrap کے through ہی کر سکتے ہیں slider ہے نا left right arrow تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور 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 ویسے اگر مجھے ایک چیز اور لگ رہی ہے چھوڑے ہم بات میں دیکھ لیں bootstrap میں جائیں carousel میں جائیں اور وہ والا carousel اٹھائیں جس کے اوپر caption بھی ہے ٹھیک میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں فی الحال ہمارا main nav be complete ہو گئے اور اگر آپ header میں رکھنا چاہتے ہیں تو header میں رکھ دیں لیکن normally یہ جو carousel ہوتا ہے وہ header میں نہیں ہوتا اور main میں بھی نہیں ہوتا basic styling میں ہم نے جدر مرضی ہے دبائی رکھنا ہے وہ header اور main کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کو ایک اور بنا لیتے ہیں جی main carousel ریپر اس کے اندر وہ paste کر دیا واپس آئیں یہاں پہ آئیں and you have gotten that اب ہمیں image جھونڈنا ہے قریب تر یہ اس کے قریب ترین جھونڈنا ہے اگر یہ نہ مل سکے تو تو ایسا image جھونڈنے کے لیے we should go to the index اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا بھا کہ اگر full screen wide image ہو تو اس کی width کتنی ہونی چاہیے 1920 اور height آپ اپنی choice کی رکھ لیں height میں اندازن guess کر رہا ہوں کہ شاید یہ کوئی 600 یا 700 کے قریب ہوگی pixels میں تو let's see کہ we can پہلے ہم image سرچ کریں گے image میں کیا سرچ کریں گے e a n i n cleaning کے website بنا رہے ہیں نا یہاں پہ جائیں گے اور پھر اس کو size دیں گے کتنا 1920 by 600 کر دیں اب کوئی ایسا image پک کریں جو close ہو close کا مطلب ایک یا دو لوگ ہیں ایک نے وائپر یہ اٹھایا ہے پچارہ اور ایک ٹیبل کو صاف کر رہا ہے اور ایک علماری کو صاف کر رہا ہے تو اگر ایک زکت اس طرح کی ملے تو بہت اچھی بات ہے اور نہ ملے تو قریب ترین اٹھا لے سو ایک یہ بھی اچھی choice ہو سکتی ہے this is exactly وقت جس میں سارے چیزیں ریپریزنٹ ہو رہی ہیں floor cleaning بھی ہو رہی ہے sofa cleaning بھی ہو رہی ہے window cleaning بھی ہو رہی ہے اور ویڈیو کیا کہتے ہیں سے کبڑی علماری جو بھی ہے یہ cleaning بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم ایک تو اس کو pick کر لیتے ہیں ہمیں دو تین چاہیے ہیں چونکہ ہمیں یہ image میں نظر نہیں ہو رہا لیکن ہمیں arrow سے لگ رہا ہے کہ وہ slide ہے image میں تو ظاہرہ slide نہیں move کر کے دکھا سکتا نا ہم اسے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جائیں گے cleaning پہ جائیں گے assets پہ جائیں گے images پہ جائیں گے اور اسے کہیں گے carousel one ایک ہو گیا جی مارے پاس دوسرا آپ چلے جائیں جی اس پہ چلے جائیں this looks good اچھا آپ نے جب image save کیا نا تو confirm کریں کہ یہ image save بھی 1920 کی dimension میں ہی ہوئے ہاں 1920 پہ 600 ٹھیک ہے that's good یہ بھی image اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھا ایک اور چیز بھی آپ نے note کرنی ہوتی ہے image کو choose کرتے وقت کہ image کے اندر جو color use ہوئے ہیں کیا وہ color آپ کی theme سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں آپ کی theme کیا ہے yellow اور blue نا تو پہلی priority یہ ہونی چاہیے کہ جو image choose کریں اس کے اندر بھی blue کا touch تو لازمی ہو yellow کا touch بھی ہو تو plus point ہے یعنی آپ کی theme کے دونوں یہ دیکھیں اس میں yellow کا touch ہے نا اور اس میں blue کا touch بھی ہے تو یہ image آپ کی website کی theme کے ساتھ بہت زیادہ contrast کریں گے اور بہت زیادہ مزہ کریں گے تو اس لئے کوشش کریں کہ جو image choose کریں وہ بھی آپ کی theme سے ملتے جلتے ہوں اب جو اوپر والا image ہم نے choose کیا ہے وہ match نہیں کر رہا زیادہ وجہ وہ کیا ہے اس میں green ری زیادہ ہے یہ والا کی ہے نا ہم نے ہاں یہ والا ہے تو اس میں green زیادہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کونسا والا touch لیں blue والا touch زیادہ لیں تو اس میں دیکھیں یہ yellow ہے brush کا اور اس کے جو dress ہے وہ کیا ہے blue ہے ملتا جلتا ہے کسی حد تک تو at least کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی matching ضرور بنائیں اپنے اس image کے ساتھ ٹھیک ہے تو میں اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے کیونکہ زیادہ time بھی ہم spend نہیں کر سکتے اس چیز کے ساتھ ہمارڈی بہت زیادہ time waste کر چکے ہیں ان چیزوں میں چیزوں کو اکٹھے کرنے میں تو میں اسی کو دے دیتا ہوں open کرتا ہوں اور اسے میں کر دیتا ہوں جی right click کر کے save image اور اسے میں one کو replace کر دیتا ہوں مجھے one نہیں چاہیے بکہ مجھے تھوڑی سی blue theming میں چاہیے یہ بھی save ہو چکا ہے اور تیسرا اگر آپ کہیں تو یہ کر لیں اس میں بھی blue touch تو بڑا prominent ہے اب جب آپ image لگائیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کو ویسے ہی خام خام صرف image add کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا تو تیر at least اس کے ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو ہم نے تین چوز کر لیے سو واپس یہاں پہ آئیں جی اور یہاں پہ آکے اس کو دیں آپ اور assets images carousel 1 اس کو آپ دیں assets images carousel 2 اور اس کو آپ دیں جی assets images carousel 3 seems great اب ایک اور issue ہے issue یہ ہے کہ یہ جو image ہم نے چوز کی ہے نا image تو بہت bright ہے اور ان images کے bright ہونے کی وجہ سے اوپر جو text لکھا گیا ہے اس کی visibility تو تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے وہ تو visible انڈا حالانکہ آپ اپنے image میں دیکھیں تو اس نے image کے اوپر ایک overlay لگایا ہے black transparent وہ اس لیے لگایا ہے تاکہ جو text show ہو رہا ہے نا وہ prominently visible ہو یہ والا text جو ہے وہ prominently button view اور باقی سارا کچھ ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس پورے کے پورے image کو ایک black overlay دے دیں کیا دے دیں تاکہ یہ جو text ہے یہ بلکل واضح طور پر prominent ہو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نیس پوزیشن relative اور absolute یہ ہمارا مین ریپ پر مین کیروزل ریپ پر پیرنٹ ہے یہ جہاں end ہو رہا ہے نا وہاں بلکل کونے میں ایک چھوٹی سی ڈپ بنا لے ٹھیک ہے اسے کہیں گے جی کیروزل over لے اب ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جائیں گے اور اسے کہیں گے جی کہ یہ اور اس کے اندر جو یہ والی چیز ہے نا اس کو آپ نے یہ چائلڈ ہو گیا یہ پیرنٹ ہو گیا پیرنٹ کو میں نے کیا دینا ہے position relative چائلڈ کو کیا دینا ہے position absolute اور insert insert zero کا مطلب پتا ہے نا یہ combination ہے چار properties کا آپ top zero right zero bottom zero left zero دیتے ہیں نا تو ان چاروں کو zero zero دینا ہو تو آپ insert zero کر دیں ٹھیک ہے اور بی جی سی کر دیں فیلال red کر کے دیکھیں یا white کر کے دیکھیں کہ یہ پھیل رہا ہے پورے پیرنٹ پہ یہ نہیں پھیل رہا سمجھ آگی نہیں بات تو یہ تو position والا کام ہم بہت پہلے سے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ تو نہیں چاہیے ہمیں تو کیا چاہیے black transparency چاہیے نا تمہیں کہوں گا جی rgba یہ بھی zero کر دو یہ بھی zero کر دو یہ بھی zero کر دو black بن گیا zero point six کر دو اب وہ جو image ہے وہ بھی تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ اتنا bright نہیں ہے کہ ہماری text کی visibility کو disturb ہو سکے اب ہمارا text جو ہے یہ black over لے کے پیچھے ہے کدھر ہے تو ہم اسے اوپر لائیں گے تو کیا کریں گے کیونکہ text پہ بھی position اپلا ہوئی بھی ہے تو layering میں آپ کو پتا ہے نا آگے یا پیچھے لے جانے کے لیے z index استعمال ہوتا ہے پتا ہے نہیں بات تو ہم نے یہ کرنا ہے بھائی کہ یہ جو caption شو ہو رہا ہے نا یہ obviously یہ ہے carousel caption اس کو copy کریں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو carousel caption ہے main carousel rapper کے اندر اس کی جو z index کی value ہے اسے تھوڑا سا بڑھا کر دو 99 میں نے roughly guess کیا ہے yes it came up مزا آگے نا کہ وہ image کی بہت زیادہ brightness جو تھی اس کو ہم نے ہلکا سا dim کر لیا بائی انٹریڈیو سنگ اوبر لے on top of that and that's very simple وہ آپ پڑ چکے ہیں تو آپ نے اندازہ لگا ہے کہ boot step simple ہے لیکن اتنا بھی simple نہیں ہے آپ کو بہت ساری customization کرنی پڑتی ہے اب ہم نے اس کو بلکل ایسا بنانا ہے جیسے یہاں دیکھ رہا ہے text کو بڑا کر کے پہلا agenda تو یہ تھا ہمارا اب یہ دیکھیں یہاں تین text ایک تو یہ چھوٹا text آ رہا ہے اوپر درمیان میں یہ بڑی سی heading آ رہی ہے اور end way button آ رہا ہے تو یہ ہم ان کو اوپر نیچے کر لیں چھوٹا text اوپر چاہیے heading درمیان میں چاہیے اور پھر end way button چاہیے تو یہ ہم کہاں کریں گے caption جو الڈی بنا بنا تین captions ہے ایک دو تین ایک میں جے change کر کے باقی تو میں یہاں کیا کرتا ہوں paragraph کو اوپر کر دیتا ہوں اور heading کو نیچے کر دیتا ہوں یہ یہاں بھی یہ کام کرتا ہوں paragraph اوپر heading نیچے یہاں بھی یہ کام کرتا ہوں paragraph اوپر heading نیچے اور ان کے end پہ کیا چاہیے بٹن anchor class دو classes لگانے ہیں ایک تو btn دوسری btn theme primary theme primary کیوں کیونکہ ہمارا custom ہے تو اس button کو نام کیا دینا ہے see all services and now if i go back ٹھیک ٹھیک اب ان تینوں چیزوں کو اچھا یہ ہاور پہ نا غائب ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم ہاور کو بھی effect ٹھیک کرتے ہیں سیدھا کرتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے چاہیے جی best cleaning service provider home office garden best cleaning service provider home office garden بی آر کا ٹیک ہوتا ہے جو line break کر دیتا ہے آہ آہ آفیس چکل لکڑے آم بیسٹ پیکچیج فر یوں لکھا بہت بیسٹ پیکچیج اب اس پالی ہیڈنگ کو بڑا کر دیکھانے یہاں دیکھ لیں کتنا بڑا سائز چاہیے آپ کو کونٹ سائز آپ دیکھنے جی 44 pixels کتنا کس پچھا یہ کردل کیپشن کے اندر ایچ فائیو کو ٹھیک ہے یہی ہے نا اس ساری چیز کو اٹھا کے سینٹر میں کرنا ہے ایسی نا تو پوزیشن تھی سے آل ایڈی ملی ہوگی آپ کو پتہ یہ ہے اچھا پہلے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں ساروں کو کوپی پیسٹ تو کر دوں نا تاکہ چینج نا یہ میں نے چینج کیا نا کردل کیپشن اس پورے کردل کیپشن کو کوپی کریں اور اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیں اور اس کے ساتھ اس کو بھی ریپلیس کر دیں میک شور ساروں کے ساتھ سینٹر میں اب آپ جائیں اس کو ایڈیٹ کریں یہ میرا کردل کیپشن ہے اس کو دیکھیں تو پوزیشن ایبسلوٹ تو آل ایڈی ملی بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کردل کیپشن کو ملی بھی ہے یہ پہلے میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کو اگر میں دوں ٹاپ نہیں ملی بھی اس کو تو میں اگر باٹم ختم کر دوں تو یہ کہیں غیب ہو گیا اور اگر میں دے دوں ٹاپ زیرو ٹاپ پہ زیرو پہ آ گیا اور اگر آپ کو ٹاپ ففٹی پرسنٹ تو اس کا مطلب ہے کیرازل کیپشن کو دو کلاسز دینی ہے کیرازل کیپشن یہ ہے ایک تو اسے اس کی جو باٹم ہے وہ ختم کرنی ہے باٹم کو انسٹ کر دیں ٹاپ کو ففٹی پرسنٹ کر دیں اور ٹرانس فارم کو ٹرانس لیٹ وائی مائنس ففٹی پرسنٹ کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہمینے چاہیے یہ اٹھانا ہے یہ تو آپ کو بتایا کہ کیرازل میں آئے اور اس کے انڈیکیٹرز ہیں تین یہ یہ پوری انڈیکیٹرز کی ڈیو اٹھا دیں ٹھیک ہوگی جی اب ہمیں یہ والے جو آئیکنز ہیں یہ بھی چینج کرنے ہیں یہاں اس بٹن کے آگے بھی آئیکن لگانا ہے اس کے ہاور کو بھی فکس کرنا ہے بٹا بھی تک ہم اتنے ہی کریں گے اور یہ ہوگا ہندڑ پرسنٹ رسپانس ہے after implementation of each section you have to make sure ٹھیک سکرین بھی وہ ٹھیک سٹ گھائیب کر رہا ہے so nothing is getting disturbed ٹھیک ہے جی that's it and inshallah we'll see you tomorrow یہ اس کے در میں ہم سپیس بھی ہے اور پھر یہ تھوڑا سا bottom پہ یہ تین سیکشن بنا گیا ہم آگے چلیں گے we made a good progress at least